دوستو جنگل میں کئی طرح کے شکاری جانور پائے جاتے ہیں مگر پوما کو ماؤنٹین لائن بھی بولتے ہیں یہ بڑی بلیاں کتنی خطرناک ہوتی ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو لے کر آئے ہیں اس پہاڑی لائن جو سائز میں بہت چھوٹا ہے اس کے کارنامے آپ دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے تو بینہ دیر کیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو حیران کرنے میں سین چاہ کر بھی مسمت کرنا ورنہ مزہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو پوما کو کوگر یا پہاڑی شیر کے نام سے بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس پوما کی زیادہ تعداد امریکہ میں پائی جاتی ہے یہ پوما ہرن سے لے کر کتوں تک اور بھالو سے لے کر ایگل تک سب سے لڑتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اس پوما کی پھرتی اور شکار پکڑنے کی ٹکنیک کمال کی ہوتی ہے پوما اپنے شکار پر پہلا وار گردن پر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوما اپنے شکار کو مارنے کے بعد چھپا دیتا ہے کیونکہ پورا گوش یہ ایک وقت میں کھا نہیں پاتا اور یہ اس گوش کو کئی دنوں تک کھاتا رہتا ہے پوما کا جمپ بارہ سے پندرہ فٹ تک اونچا ہوتا ہے جو کہ دوسری بڑی بلیاں اتنا جمپ نہیں مار سکتی آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ پوما اسی کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے دوستو سب سے پہلے دیکھئے یہ پوما چھپ کر بیٹھا تھا یہ پرندہ دانہ ڈھونڈتے ہوئے جیسے ہی اس پوما کے قریب آتا ہے تو اب ہوتا ہے پوما کا حملہ پرندہ سپیڈ سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر اب کہاں دوستو اکثر آوارہ کتے اس پوما کو دیکھ لیں تو وہ کرپ بنا کر اس کو مارنے چلے آتے ہیں کیونکہ سائز کتوں اور پوما کا تقریباً ایک جتنا ہی ہوتا ہے ایک پہاڑی کی نکر پر بیٹھ کر یہ پوما اپنی زندگی بچانے کے لیے ان کتوں سے لڑتا ہے آگے کتے پیچھے گہری کھائی یہ کتے اس کو کاٹنے اور مارنے کے لیے فل غصے میں ہیں پوما بھی غصے سے تھپڑ آگے سے جڑتا ہے مگر یہ لڑائی کافی ٹائم تک ایسے ہی جاری رہتی ہے اس اگلی ویڈیو میں بھی دیکھئے ایک درجن کے قریب کتے اس پوما کو مارنے پر تلے ہیں پوما سبق سکھانے کے لیے ایک دو کتوں کو پکڑ کر دھوتے ہیں اس پوما کا پاؤں پہاڑی سے سلپ ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے نیچے گرنے سے اس پہاڑی لائن کو کافی چوٹیں بھی لگی ہوں گی دوستو سڑک کی کنارے پر پوما اپنے سے تین گناہ بڑا ہیرن گرا کر بیٹھا ہے پھر اس پہاڑی لائن کی نظر پڑتی ہے جو ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اس پر یہ اس چکار کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور چھوڑ بھی دیتا ہے اور خود غصے سے جنگل میں جا رہا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ ویڈیو کیلیفونیا کی ہے یہ پوما مٹی کے اندر چھپ کر بیٹھا تھا اور اچانک اس ہیرن کے موں سے پکڑ لیتا ہے وہ ہیرن پوری جان لکاتا ہے اس سے جان چھوڑانے کے لیے مگر یہ پہاڑی لائن اس کو کہاں جانے دے گا کافی لڑائی کرنے کے بعد اس کا سانس یہ بند کر دیتا ہے اب وہ ہیرن حرکت کرنا بھی بند کر رہا ہے یعنی اس پہاڑی شیر نے اس کو مار دیا دوستو اب پانی کی کنارے آپ اس پوما کی سپیڈ تو چیک کریں ایک ہیرن اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ اس سے زیادہ سپیڈ لگا کر اس کی گردن کابو کر لیتا ہے دیکھئے کتنی مشکل سے یہ اس کو پانی کے کنارے کابو کرتا ہے جب اس کی گردن اس کے موں میں آگئی تو جتنی بھی یہ ہیرن کوشش کر لے اب اس کی جان بچ نہیں پائے گی دوستو اب ایک پوما کی نظر خود سے تین گناہ بڑے گوانا کو پر پڑتی ہے یہ جانور کافی بڑے ہوتے ہیں مگر اس شکاری پوما کو بھی شکار کر کے اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے پوما اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ جانور بھاگتا ہے پوما اس کے اوپر چڑھ کر اس کی گردن پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ گوانا کو چھٹکا مار کر اس کو نیچے گراتا ہے اور پھر بھاگتا ہوا آگے بڑھتا ہے مجھے اس لڑائی کو دیکھ کر جتنا سسپنس لگا تھا بہت کم ویڈیوز میں ایسا ہوتا ہے اب پوما نیچے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے باڈی کے ہر حصے کو کارڈ کر پکڑ بنانے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ گوانا کو نہ تو رکتا ہے اور نہ ہی اس کا شکار بنتا ہے اس لڑائی میں گوانا کو کا تو پتہ نہیں مگر یہ ماؤنٹین لائن یعنی پوما بہت زخمی ہو جاتا ہے بسرا کی کاموں میں یہ تو ہوگا لیکن اس پوما نے اپنے سائز کے حساب سے کمال کی فائٹ کی ہے دوستو پوما کی ہرن سے ڈرتا بھی ہے اور حملہ بھی کرنا چاہتا ہے آخر کار سوچنے کے بعد حملہ کر ہی دیتا ہے وہ ہرن بھاگتا ہے اور پوما اس کو روکتا ہے مگر یہ ہرن اپنی تیز کھوریوں سے وار کر کے اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے ایک گوانا کو کا بچہ اس پوما کو نظر آتا ہے یہ کھانے سے پہلے اس کے ساتھ تھوڑا کھیلنا چاہتا ہے دیکھئے کھیلنے کے بعد یہ اس کو بھاگاتا ہے اس کی ٹانگ سے پکڑ کر اسے روکتا ہے اور پھر اس کی گردن سے پکڑ کر اس کا کام تمام کر دیتا ہے دوستو اب ایک الپاکہ نامی جانور کا بچہ جب چپ چاپ سڑک پر چڑنے لگتا ہے تو پیچھے سے یہ پوما اس کو ڈرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے اور واپس لے جاتا ہے اس کی گردن دبوش کر اس کو وہیں مار دیتا ہے وہ بچہ تھوڑی مضاحمت تو کرتا ہے مگر یہ مضاحمت کوئی کام نہیں آتی آخر کار یہ پوما اس کو مار کر تھوڑا دور چلا جاتا ہے تاکہ تھوڑی سانس لے لوں دوستو اس گوانا کو جانور کا سائز دیکھئے پوما نیچے سے آہستہ آہستہ چڑھتا ہے چڑھنے کے بعد اسے پتہ تک نہیں چلتا یہ تیزی سے اس کی گردن کی طرف آتا ہے اور اس کی گردن کابو کر لیتا ہے اتنی پھرتی اور ٹکنیک سے تو جنگل کا بادشاہ بھی ایسے شکار نہیں دبوش پاتا دوستو اب اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے ایک گارڈن میں آگر یہ پوما اس کتے کو پکڑ کر رک گیا ہے اس کتے کا دوست اس پوما سے اپنے دوست کو چھوڑانا چاہتا ہے لیکن یہ بھی بے بس نظر آتا ہے دوستو یہ پوما ایک پینگوین کو دھون کر ان کی طرف بڑھتا ہے حالانکہ وہ چھپ کر پانی سے باہر آ کر بیٹھے تھے دوستو آج کل پرینک سٹار کرنے والے لوگوں نے رہ جاتے لوگوں کے ناک میں تو دم کر رکھا ہی ہے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کے ساتھ بھی یہ پرینک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب اس پوما کے ایریا میں ایک ہرن کی ڈمی بنا کر رکھ دیتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پوما آخر کیا کرتا ہے پوما پہلے اندازہ لگاتا ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے یہ نہ تو ہل رہا ہے اور نہ ڈر رہا ہے اس کو سمجھ آجاتی ہے مگر رات کو ایک پوما اس ڈمی پر حملہ کر کے اس کو توڑ دیتا ہے توڑنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ مزاگ کیا دوستو رات کے وقت برب پر گھات لگا کر اس ٹیز درین بھاگنے والے ہرن کو یہ پوما کابو کر لیتا ہے یہ ہرن سائز میں کافی بڑا اور طاقتور ہے مگر یہ پوما اس کی جان لیے بغیر اس کے یہاں سے جانے نہیں دے گا وہ ہرن اپنی جان بچانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگاتا ہے مگر وہ خود کی جان اس سے بچا نہیں پاتا دوستو پوما اس فیمیل جیگوار کے ساتھ مستی کرتے کرتے اپنا جگار لگانے کے چکر میں تھا جب فیمیل جیگوار کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی کوئی اور ہے تو وہ کوارے پوما سے پچ کر نکل جاتی ہے دوستو اس ویڈیو میں دیکھئے یہ پوما ایک اڑتے ہوئے پرندے کو کتنی سپیڈ سے جمپ مار کر پکر رہا ہے دیکھئے زمین سے ساٹھ سے آٹھ فٹ اوپر جا کر خود کی باڈی کو موو کرنا جیسے جمناسٹک میں پلیئر سمر سارٹ مار کر اپنی باڈی کو موو کرتے ہیں اسی طرح اس پوما نے موو کیا جمناسٹک پلیئر نے تو کئی سال اس کی پریکٹس کی ہوتی ہے لیکن اس پوما کے اندر تو یہ پھرتی ہے اور طاقت قدرت کی طرف سے ہے سو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزیدار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ